پردھان منتری نریندر موڈی آج کئی بڑی وکاس کی پریوجناوں کا ادھاٹن کر رہے ہیں لوکارپن ہو رہا ہے اور اسی کڑی میں اس وقت پردھان منتری نریندر موڈی کے اندریے منتری نتنگٹکری کے ساتھ موجود ہیں ہریانہ کے گروگرام میں جہاں پر ایک روڈ شو چل رہا ہے دوارکہ سے مانسر یہ دوارکہ ایکسپریس وے کی بڑی سوغات آج یہاں کے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے اور اس وقت روڈ شو شروع ہو چکا ہے گروگرام سے یہ لائیو تصویریں آپ کے سامنے ہیں گروگرام میں دیش کے پہلے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے دوارکہ ایکسپریس وے کا لوکارپن آج پردھان منتری نریندر موڈی کرنے جا رہے ہیں بڑی سوغات ملنے جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی ایک لاکھ کروڑ کی پریوجناوں کا ادھاٹن اور شلان نیاس ہونا ہے لگاتار تابر توڑ دورے پردھان منتری موڈی کے الگ الگ راجیوں کے جاری ہیں مشن دوہزار چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی کڑی میں اس وقت پردھان منتری نریندر موڈی ہریانہ کے گروگرام میں موجود ہیں اور یہاں پر ان کا روڈ شو چل رہا ہے کیندری منتری نتن گٹکری بھی ان کے ساتھ موجود ہیں تو دلی سے گروگرام جانا بہت آسان ہو جائے گا جام کی سمسطہ سے جوڑ رہے لوگوں کو ایک طرح سے یہ بہت بڑی سوغات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور جو یہ ہریانہ کے حصے میں پڑنے والا 19 کلومیٹر کا جو سٹرچ ہے اس کا ادھاٹن آج پردھان منتری موڈی کرنے والے ہیں جس کو لے کر تیاریا پوری ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پردھان منتری موڈی کا روڈ شو چل رہا ہے جہاں سڑک کے ایک کنارے آپ کو بھاریت آداد میں لوگ نظر آئیں گے پردھان منتری موڈی ان کا بیوادن سویکار کرتے ہوئے آج ہی پردھان منتری موڈی ایک جن سبحہ کو بھی سمبودت کریں گے اس دوران بتا دیں کہ جب پردھان منتری موڈی اس حصے میں پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ نتین گڑکری نظر آئے ہریانہ کے مکھ منتری منوہر لال خٹر بھی پردھان منتری موڈی کے ساتھ نظر آئے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس دوار کا ایکسپریس وے جس کی آج سوگات ملنے والی ہے یہاں کے لوگوں تصویریں لگتار آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری اس روڈ شو سے گزرتے ہوئے وہاں پر تمام موجود لوگ ابھیبادن کرتے ہوئے تھوڑی دیر میں دوار کا ایکسپریس وے کا اوڈھ گھاٹن بھی ہوگا اور اس ایکسپریس وے کا یہ دوسرا سیکشن ہے ہریانہ کا سیکشن جو ہریانہ سے جوڑے گا سیدھ دوار کا کو اور ایسے میں لوگوں کو سہولیت ہوگی ہوگی دلی انسی آر میں یاتایات کا بڑے سطر پر ڈائیورجن بھی ہوگا اور اس طرح سے کئی دوسری پریوجناوں کا بھی اوڈھ گھاٹن ہونا ہے فیلال یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی ایکسپریس وے کی جہاں کا موائنہ نرکشن کر رہے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی نو ہزار کروڑ کی لاغت سے اس کو تیار کیا گیا ہے دوار کے ایکسپریس وے کے ہریانہ سیکشن کا اوڈھ گھاٹن کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کل ملاکر ایک سو بارہ جو نیشنل ہائیوے کے پروجیکٹس ہیں ان کا شلنیاس اور اوڈھ گھاٹن پردھان منتری کریں گے اور یہ دیکھیں بہت خاص تصویریں ایکسپریس وے کو بنانے میں جن لوگوں نے محنت کی ہے جو اس میں کامگار رہے جو مزدور رہے جو انجینئرس رہے ان سے بھی ملاقات پردھان منتری ان کی ہے اور ساتھ میں کیندری منتری نیتن گھٹکری بھی موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوارکا اور گروگرام کی بات کی جائے یعنی دلی اور ہریانہ کی بیچ دوارکا ایکسپریس وے جو ابھی تک کافی جام یہاں پر لگتا تھا اور کافی وقت اس کی جو بانگ تھی اس جام سے بھی چھٹکارہ ملتا ہوا اس سیکشن کے کھل جانے کے بعد نظر آئے گا یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں معاینہ کرتے ہوئے خود دیکھتے ہوئے اور اس سے پہلے خود پردھان منتری نریندر مودی روڈ شو بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور یہ تصویریں آپ کے سامنے دوارکا ایکسپریس وے کی یہ سیدھی تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک بڑا موقع ہے کیونکہ اس ایکسپریس وے کے ہریانہ سیکشن کی وجہ سے دلی اور گروگرام کے بیچ کمیوٹ کرنے والے لاکھوں جو لوگ ہیں ان کو ایک بڑی راحت ملے گی انہیچ فورٹی ایٹ پر دلی اور گروگرام کے بیچ ٹرافک کو درست کرنے کے لیے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دوارکا ایکسپریس وے یہ ایک بہت مہتپون اور خاص سوغات یہاں کے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے ابی جیت ہمارے سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ابی جیت تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں پردان منطری نریندر موڈی ایکسپریس وے کا معاینہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہریانہ کے سی ایم ان کے ساتھ ہیں کینڈری منطری نتین گٹکری اس ایکسپریس وے کی خاصیتیں بتاتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے نظر آئے وہاں سے کیا اپ ڈیٹ آپ دینا چاہیں گے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں بلکل ابھی ابھی پردان منطری نریندر موڈی کا کافلہ جو ہے وہ سمارو اس تھل پر پہنچا ہے اور اسی دوارکہ ایکسپریس وے سے ان کا کافلہ پہنچا ہے جس دوارکہ ایکسپریس وے کا آج ادھگھاتن وہ کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ دیکھئے کہ یہ دوارکہ ایکسپریس ہے اور اسی روٹ سے ابھی تورنت پردان منطری نریندر موڈی کا کافلہ یہاں سے گزر کے ابھی سمارو اس تھل پہ پہنچا ہے بہت ہی مہتوپون آج دن ہے ڈلی انسی آر کے ان لاکھوں لوگوں کے لیے جنہیں روزانہ ڈلی اور ہریانہ کے روٹ پر انہیں جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آج اس ایکسپریس وے کے ادھگھاتن کے ساتھ ہی ایک بڑی سمسیہ سے نزات ملنے والی ہے اور اس سوگات کو دیکھنے کے لیے یہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں یا یوں کہیں کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس طرح سے آج گروگرام میں ایک بڑی جن سبھا بھی اس سے پہلے روڈ شو اور اس کے بعد پردان منطری نریندر موڈی اب سماروہ اس تھل پر پہنچ گئے ہیں فلحال کی اپ ڈیٹ یہی ہے اور تھوڑی دیر میں ہی جو پردان منطری کا سمبودھن بھی ہے وہ لوگ سن سکیں گے جی بلکل ابی جیت یہ نشت طور پر ایک بہت بڑا موقع ہے اور نہ صرف دوار کا ایکسپریس وے کے ہریانہ سیکشن کا ادھگھاتن ہونے جا رہا ہے بلکہ دیج بھر میں پھیلی ایک لاکھ کروڑ کے جو 112 نیشنل ہائیوے کے پروجیکٹس ہیں ان کا بھی ادھگھاتن اور شلان نیاز کا کارکرم ہے تو نشت طور پر ایک بڑی سوغات تمام لوگوں کو آج ملنے جا رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے اس دورے کے دوران ابھیجیت جی جی بلکل ایک بڑی سوغات اور تمام جو پریوجنائے ہیں اس کا ادھگھاتن بہت ہی مہتوپون ہے کیونکہ روڈ کنیکٹیوٹی کے اگر بات کرے اور اس میں بھی اگر اینے چی آئی کی بات کرے تو لگاتار جو ڈیولپمنٹس ہے وہ ہوتے رہے ہیں بڑے ہائیویز بڑی پریوجنائوں کا اور وہ بھی سمیہ سے ڈیڈ لائن کے ساتھ پورا کرنے کی ایک بڑی چنوٹی کے ساتھ یہ تمام کام ہوتے رہے ہیں ڈلی گروگرام کی اگر ہم بات کرے آج جس دورکہ ایکسپریسوے کا ادھگھاتن کرنے کے لئے پردھان منتری نریندر موڈی خود یہاں پر پہنچے ہیں کل 29 کلومیٹر کا یہ سٹریچ ہے لیکن یہ اپنے آپ میں دیش کا پہلا اوربن ایلیویٹیڈ ایکسپریسوے ہوگا یہ اس کی خاصیت ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے تو بلکل سگنل فری اور انڈر پاس کے ساتھ ایلیویٹیڈ کوریڈور بھی یہاں پر بنائے گئے ہیں تو یہ تمام خاصیتوں کے ساتھ اس ہائیوے پریوجنا کا آج ادھگھاتن ہونے جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سمیہ سے تمام یہ یوجنائے پوری ہو رہی ہیں اور اس کا ادھگھاتن بھی ہو رہا ہے بڑی ایک سمسٹیہ ڈلی انسی آر میں لوگوں کو جام سے نجات دلانے کے لیے اور دوسری بات یہ کہ انہیچ آرٹالیس جایپور سے جو ڈلی جایپور ہائیوے ہے اس سے سیدھا سیدھا کنیکٹ کرے گی یہ کھڑکی دولہ ٹول پلازا کے پاس جہاں پر آج سیکٹر چوراسی گروگرام میں سمارو بھی ہو رہا ہے جس میں کی ادھگھاتن کریں گے پردھان منتری نریندر بودیتی تمام چیزیں ہیں جو کہ اس جو ادھگھاتن کو اور ویشیش بناتی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک لینڈمارک ہے جس طرح کہ انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا استعمال اس ایلیویٹڈ کوریڈور کو بنانے میں کیا گیا ہے یہ بھی ایک بڑی خاصیت ہے اور اس کی وجہ سے تمام جو کوریڈورز بنتے ہیں اس میں یہ سب سے الگ کھڑا ہوتا ہے روڈ انفرسٹرکچر پر سرکار کا خاصہ زور رہا ہے ابھی جیت وہ ہم نے دیکھا ہے وہاں موجود لوگوں سے اگر آپ کی بات ہو پائی ہو تو وہ کتنی بڑی سہولیت کی طور پر اسے دیکھ رہے کیونکہ دلی سے گروگرام جانا جو کی ابھی کی ڈیٹ میں ابھی تک کی سب سے بڑی سمسیہ رہتی ہے لوگوں کے لیے اس سے کہیں نجات لوگوں کو بلے گا جی بلکل پیک آورز کے دوران یہ ہر روز کا ان کے لیے ایک طرح سے روٹین افیر ہو چکا ہے کہ اگر صبح انہیں آفیس کے لیے جانا ہے تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے نکلنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ دلی سے گروگرام کی طرف جاتے ہیں تو مہیپالپور سے جو ٹرافک جام لگنا شروع مہیپالپور سے دلی کی طرف لوگ ٹرایول کرتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس ایکسپریسوے کے چالو ہو جانے سے ایک بڑی سمسیا سے انہیں نزات ملے گی کیونکہ جو ٹرافک ہے وہ ڈائیوٹ ہو جائے گا الگ الگ روٹ کی طرف پہلے سے اگر ہم دیکھیں تو بیجواسن کی طرف سے یا کاپا سیرا بوڈر کی طرف سے مہیرولی گروگرام روڈ سے یا پھر دلی کلومیٹر کے اس فاصلے کو تیہ کرنے میں 15 سے 20 منٹ کا سمیل آئے گا بلکل سگنل فری ہے اور جہاں پر انڈر پاس جو جمین کے نیچے سے بھی یہ سڑک گزرتی ہے اور اوپر سے بھی اس کو فلائیوور کے شیپ میں بھی کیا گیا ہے دوسری طرف اس کو پیڈیسٹریان فرینڈلی بھی بنایا گیا ہے اگر ایکسپریسوے کے بیج سے لوک روس کرنا چاہتے ہیں تو سکائیوور بھی بنایا گیا ہے جس پہ ریمپ اور اسکیلیٹرز بھی لگے ہوئے جسے لوگوں کو کسی بھی طرح کی سوویدھا نہیں ہوگی تمام لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پر سمارو اصطر پر لگاتار پہنچ رہے ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے اور ایک بڑی سوویدھا کے طور پر لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج یہ چالو ہو جانے کے شام کے پانچ بجے کے بعد یہ عام لوگوں کے لیے بھی کھول دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ تصویریں ضرور ہمیں دکھائی دیں گے کہ شام کے سمیں جب دلی گروگرام روڈ پر ہر روز ہمیں ٹرافک جام کی تصویریں سامنے آتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب حلکہ پڑتا دکھائی دے گا اور لوگ سویدھا جنک طریقے سے دلی اور گروگرام کے بیچ میں ٹریول کر سکیں گے تو یہ لاکھوں لوگوں کے لیے نشی طور پر آج ایک بڑی سوگات ہونے والی ہے کیونکہ ہر روز کے ان کے دو گھنٹے اس طریقے سے بچ جائیں گے اگر ٹرافک جام کو کنٹرول کرنے میں ایکسپریس وے سفر لہات ہو بلکل ابی جیت اچھا دیکھیں اس کی کیا خاصیت ہے ابی جیت یہ آپ نے بتلائی ہو اور دیش کا اپنے آپ میں یہ پہلا ایسا اربن ایکسپریس وے ہے لیکن اس ادخاتن سے پہلے یا پھر اس دوران جب پردھان منتری وہاں پر پہنچے تو لوگوں سے کیا آپ کی بات ہو پائی ہے وہ کتنی بڑی سہولیت کے طور پر کتنی بڑی راحت کے طور پر اسے دیکھ رہے ہیں جی بلکل ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں پر لوگ پہنچے ہیں ابھی جو سمارو اسطحل پر وہ موجود ہیں وہاں پر جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے کی سیکیورٹی اور اس کے وجہ سے کچھ پرتیبند بھی ہیں وہاں تک پہنچنے کے لئے لیکن جو لوگ سمارو اسطحل کی طرف جا رہے تھے اور ان سے بھی ہماری باتچیت ہو رہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک بڑی سوگات جو ہے وہ ان کو ملی ہے کہ ایک بڑی سمسیہ سے نزات اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی آج سمارو اسطحل پر خود پہنچے ہیں پردھان منتری موڈی کا ابھیوادن کرنے کے لئے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو یہ ایکسپریسوے ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی لوگوں کو اور یہ ایک بڑی ضرورت کو پورا کرنے کا کام سمیں رہتے کیا گیا ہے کیونکہ جو ڈیڈلائن اس کے لئے فکس کی گئی تھی اسی ڈیڈلائن میں کوئی ڈیلے نہیں ہوا ہے اس بات کی بھی لوگ خوشی جاہر کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ صرف وہ پردھان منتری نریندر موڈی کا جو سمبودھن ہے وہ سننے کے لئے نہیں آئے ایک طرح سے ان کی طرف سے یہ دھنیویاد گیاپن کا بھی موقع ہے وہ دھنیویاد کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کو کیونکہ انہوں نے یہ بڑی سوگات ان کو دی ہے جو کہ آنے والے سمیں میں ان کے لئے بڑی سمسیاں سے نجات دلائے گا ان کے لئے بڑی راہت کی بات ہے تو بہت آوشکتہ تھی کہ ایک اس طرح کا ایکسپریسوے بنے جو کہ لوگوں کے لئے سویدھا جنک ہو چار جگہ پر انٹری ایکسپریسوے ہے آپ یہ اندازہ لگا سکتے کہ گروگرام سے دلی کے بیچ میں اس میں یعنی کہ اگر پورا اگر لین کی بات کرے تو چودہ لین ہے یعنی کہ ایک طرف سات لین سرویس روڈ پر تین لین ہے اور جو مین ایکسپریسوے ہے اس پر چار لین ہے تو چودہ لین کا یہ پورا پورا ہائیوے تو اس کی چوڑائی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو آبادی دلی گروگرام میں لگاتار بڑھ رہی ہے اور جو روز مرہ میں لوگ ٹریول کرتے ہیں اپنے کام کے لئے گروگرام سے دلی کے اور یا دلی سے گروگرام کی ان کے لئے ہر روز کی یہ بات ہوتی تھی کہ وہ کم سے کم ایک گھنٹے سے لے کے پینتالیس منٹ تک بھی ٹرافیک جام میں گروگرام سے دلی کے بیچ میں وہ فنستے تھے کیونکہ جو ٹرافیک لوڈ ہے دلی گروگرام روڈ پر جتنے بھی روڈ ہیں یا پھر بجواسن سے کنیکٹنگ روڈ کہیں کپا سیڑا کہیں یا پھر آپ بات کریں ایم جی روڈ کی یا پھر ہم بات کریں مہی پاولپور سے گروگرام کو کنیکٹ کرنے والے روڈ کی تو ہر سڑک پر ٹرافیک کا لوڈ اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ ٹرافیک پولیس کے لیے بھی نیانتریت کرنا بہت مشکل ہوتا تھا ایسے میں اب یہ ایک پانچوہ وکلپ کھل گیا ہے اور یہ پانچوہ وکلپ ایسا ہے کہ بلکل سیدھے کنیکٹ کر رہا ہے 15 سے 20 منٹ میں اگر ہم سپیڈ لیمٹ کی بات کریں تو اس ایکسپریسوے پر جو لائٹ موٹر وکل ہیں اس کے لیے 100 کلومیٹر کی رفتار تیکی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہیوی وکلز ہیں ان کے لیے 80 کلومیٹر کی رفتار تیکی گئے تو یہ بھی ایک بڑی سویدھا جو ہے وہ لوگوں کو ہونے والی ہے کہ رفتار میں کمی کسی طرح سے نہیں آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ پہیں گے اس ایکسپریسوے کی وجہ سے اگر بات کریں دلی انسی آر کے علاوہ باہر سے کنیکٹ کرنے کے لیے یعنی کہ جیپور ایکسپریسوے کو بھی یہ جو ایکسپریسوے وہ کنیکٹ کرے گا تو یہ بھی ایک سویدھا لوگوں کو ہوگی کہ یادی وہ دلی سے گروگرام کی طرف جا رہے تھے تو پہلے وہ سیدھا گروگرام جیپور ہائیوے این ایچ 48 لیتے تھے لیکن اب دلی سے وہ سیدھا جب دوارکہ ایکسپریسوے لیں گے تو دوارکہ ایکسپریسوے کے پاس جب کھیڑکی دولا ٹول پلازا پہنچیں گے تو کھیڑکی دول ٹول پلازا سے وہ سیدھے این ایچ 48 جیپور ہائیوے پر وہ کنیکٹ ہو جائیں گے بلکل آپ بہت ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں ابی جید کی اس ایکسپریسوے کے ذریعے کیا سوغات یہاں کے لوگوں کو ملی ہے اور کتنی بڑی راحت کا یہ سبب بننے والا ہے یہ ایلیویٹڈ ایکسپریسوے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی منچ پر پہنچ گئے ہیں اور ان کو سننے کے لیے اس وقت بھاری سنکھیا میں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ ان کا ابھیوادن کر رہے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی ان کا ابھیوادن سوکار کرتے ہوئے دوسری طرف ہم آپ کو وہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جب شرم ویروں سے ملاقات کی تھی پردھان منتری ناریندر موڈی نے وہ شرم ایک جنہوں نے اس ایکسپریسوے کو بنانے میں مہتپون بھومی کا نبھائی ہے ان سے بھی وہ ملتے نظر آئے اور اس وقت ہریانہ کے مکہ منتری منوہرلال کھٹر منچ پر پردھان منتری ناریندر موڈی کا سممان کرتے ہوئے اے روک کنیت اگلی بڑی خبر کا مومبائی والا کو دیش کی پہلی کوسٹل روڈ کی سوگات ورلی سے مرین ڈرائیو کے جوننے والی روڈ کا اُدھ گھاٹن موڈی منتری اکنات چندے نے اس کا اُدھ گھاٹن کیا ہے ورلی سے مرین ڈرائیو کا سفر محض اب دس منٹ کا ہوگا تو مومبائی کے لوگوں کو رہت دیتی ہوئی ایک خبر سامنے آئی ہے جہاں پار مومبائی والا کو دیش کی پہلی کوسٹل روڈ کی سوگات پہ لی ہے تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں ورلی سے مرین ڈرائیو کو جوننے والی روڈ کا اُدھ گھاٹن موڈی منتری اکنات چندے نے کیا ہے ورلی سے مرین ڈرائیو کا سفر اب اس کے بعد بہنس دس منٹ کا ہوگا جو دیش کے پہلے کوسٹل روڈ تھی سباداتا راجیف سنگھ تھی ایکسکلوسف رپورٹ آپ کو دکھاتے کوسٹل روڈ کی کل لمبائی 11 کلومیٹر کے قریب ہے لیکن 11 کلومیٹر کے اس کوسٹل روڈ میں دو دس منٹ سات کلومیٹر کا جو حصہ ہے کوسٹل روڈ کا وہ ٹنل کے روپ میں بنائے گیا ہے یعنی کی پہاڑیوں کو کٹ کر زمین کے اندر سے سرنگ بنائی گئی ہے ساتھی ساتھ لگ بگ ایک کلومیٹر کا جو ٹنل ہے وہ سمندر کے نیچے ٹی بیم مشین کے زریعے جو ہے آدھونی تقنیق کا استعمال کر کے بنائے گیا ہے اور اس ٹنل میں اس وقت میں موجود ہوں جو کی سمندر کے نیچے بنائی گیا ہے تصویر آپ دکھاتے آپ دیکھیں یہ وہ ٹنل ہے اور دیش کے اندر سمندر کے نیچے سب سے بڑی اور پہلی سرنگ بن کر تیار ہے اور کوشٹل روڈ کے لیے اس سرنگ کا نرمار کیا گیا تھا جس کی تصویر ہم درش کو دکھا رہے ہیں فیل ہم کوشٹل روڈ جو ہے منگل وار کو آم لوگوں کے سپر کر دیا جائے گا اور جلدی دوسرے فیش کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے ممبئی ٹرانس سہار کے بعد سرکار کا سب سے بڑا ڈریم پروجیکٹ ممبئی کوشٹل روڈ کے پہلے فیش کا اُدھ گھا کر دیا گیا ہے اسے آم لوگوں کے لیے کھول بھی دیا گیا ہے اور سب مہیلاؤں کو کرشی کے کھشتر میں نئی تقنیق سکھا کر انہیں سشکت بنانے کا لکش ساکار ہوتا دکھ رہا ہے پی ایم موڈی نے آج سشکت ناری وکست بھارت کارکرم میں کسان مہیلاؤں کو ڈرون دیئے پی ایم موڈی نے آج نمو ڈرون دیدی روپے کا بینک لون بھی دیا گیا پی ایم نے مہیلاؤں سے بھی سمباد کیا جنہوں نے سویم ساہیت سمو سے جڑ کر اپنی زندگی بدلی اس موقع پر پی ایم موڈی نے وکست بھارت میں ناری شکتی کی بھومی کا بتائی آج ہم سپیس سیکٹر میں دیکھتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں دیکھتے ہیں ویژیان کے خیتر میں دیکھتے ہیں کیسے بھارت کی مہیلائیں اپنا پرچم لہرہ رہی ہے اور بھارت تو مہیلہ کمبرشیل پائلٹ کے ماملے میں دنیا کا نمبر ون دیش ہے ہوای جہاں جڑانے والی بیٹیوں کے سنگ ہماری سب سے زیادہ آسمان میں کمبرشیل فلائٹ ہو یا کھیتی کسانے میں ڈرون بھارت کی بیٹیاں کہیں بھی کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے ٹیوڑن بھارت فرش نے نمو ڈرون دیریوں سے بات کی ہے آپ ریپورٹ دیکھیں کیا نام ہے ڈرون ڈی آپ کا ساکشی پاندے ساکشی جی ڈرون آپ اڑھا رہی ہیں کتنی پریکٹس کی اس کے لئے پہلے ہماری پندہ دنگ کی ٹرین ہوئی تھی جس میں نے یہ گولیر گولیر کے ایمائی ٹیس کولیج پریس کی 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 کیمت ہوگی ڈوان لگ بک چاہو 12 سے 13 لاک روپ کی مجھ کی ہم لوگ کو دوارہ فری دیا رہا 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 اس کو رکھ رکھ کرنے کے لئے کسانوں سے کیا آپ لوگوں کا بھگتان رہے گا اس میں بیس نورمال جیسے کسان پمپ بغیرہ سپری کرتے دو دو مہلائیں سال کا 30 35 لاک کما سکتی ہیں اور پلس اس میں جو مہلائوں کو کوئی روزگار نہیں تھا وہ مہلائوں کو روزگار مل رہے اور مہلائیں بہت آگے بڑھ کے آرہی تو موڈی جی کا دہے دل سے تھینک یو بولنا چاہوں گی مہلائوں کو آگے بڑھنے پیم موڈی لوگ سبح چناؤ 24 کے مندر نظر 15 مارچ سے ایک بار پھر مشن ڈکشن پر ہوں گے اس دوران پیم تمیلناڈو کے تین دنوں کا دورہ کریں گے خبر مطابق 15 19 مارچ تک تمیلناڈو کرناٹک آندر پردیش تیلنگانہ کا دورہ پرستاوی تھے 15 مارچ کو سلیم میں جن سبھا کریں گے 18 کو کو ڈکیرل میں دو دن چناؤوی دورے پر ہوں گے خبر ہے پلک مارچ مارچ جن سبھا کاری کرناٹک میں چار دنوں کا دورہ پرستاوی پندرہ مارچ کو کولار 17 مارچ کو شموگ 18 کو بیڈار اور 19 مارچ کو دھار بار میں پیم ہوں گے آندر پردیش کی بات کریں تو یہاں دو دنوں کا دورہ پرستاویت ہے 16 مارچ 17 مارچ گنٹور میں ڈڈیے کی بڑی ریلی ہوگی پیم موڈی کی گنٹور ریلی میں چند بابو نائیڈو اور پاؤن کلیان کے بھی شامی ہونے کی سمبھاو تیلنگ آنم میں تین دنوں کا دورہ پرستاویت ہے 16 مارچ کو زہیرہ باد میں روڈ شو 18 کو ملکان گیری میں 19 مارچ کو ناغر کورنول میں جن سبھائیں پرستاویت موسیقی موسیقی